تو جو مووی میں آج آپ کو ایکسپلین کرنے والی ہوں اس کا نام ہے دی لوسرز اور یہ مووی ہے چار فرنس کے بارے میں تو اس مووی کے سٹارٹنگ میں بھی ہم انہی چار دوستوں کو دیکھتے ہیں وہ ایک آئیلین پر موجود ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے کوالٹیز میں بہتر ہونے کی پہس کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تم سے بہتر ہوں کہ اچھانک سے ان کی پیٹ لگ جاتی ہے اور کارڈز کی کیم کھیلنے میں وہ سب بسی ہو جاتے ہیں اور اسی دوران ہمیں ان کا اصلی انٹروڈکشن دکھایا جاتا ہے جس کے مطابق ایک سولجر کا نام جنسن ہوتا ہے جو کہ تکنالوجی ماسٹر ہوتا ہے اور دوسرے کا نام ہوتا ہے کوگر جو کہ تیر اندازی میں ماسٹر ہوتا ہے تیسرے کا نام پوچھ ہوتا ہے جو کہ کارڈز اور ویپنز کا ماسٹر ہوتا ہے جبکہ چھوٹے سولجر کا نام روک ہوتا ہے جو کہ پلاننگ کا ماسٹر ہوتا ہے پھر آتا ہے کلے جو ان کو ایک مشن پر بولیویا لے کر جاتا ہے راستے میں وہ انہیں ایک ٹرکس اور آرمز ڈیلر کے بارے میں بتاتا ہے جس کا نام فیدل ہے ایک دمیسٹک ٹیروریسٹ یعنی دہشت گرد ایک اسمبلی کو رن کر رہا ہوتا ہے کلے کہتا ہے کہ ہم اسے ڈونڈیں گے اور لیزر ٹارگیٹڈ بوم سے پینٹ کریں گے اور ہم اسے بچ نکلیں گے اور کوئی گرد پر یا کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا پھر وہ سب ٹارگیٹڈ ایریا پر پہن جاتے ہیں لیکن جہاں انہوں نے اٹاک کرنا ہوتا ہے وہاں بچی ہوتے ہیں پھر وہ لوگ اپوزیٹ سائٹ سے جا کر اٹاک کرتے ہیں وہ کمپون میں انٹر ہوتے ہیں اور سب سولجرز کو ایک ایک کر کے شوٹ کر دیتے ہیں کلے اس ڈرگ ڈیلر کو بھی شوٹ کر دیتا ہے اور وہ سب سکسیسفولی ان سب کٹس کو ریسکیو کر لیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر وہ سب ان بچوں کو ایک ہیلیکوپٹر میں سیفلی بھیج دیتے ہیں لیکن اپریشنل سینٹر سے کلے کو میکس نام کا ایک آدمی بتاتا ہے کہ اس ہیلیکوپٹر کو دسٹروئے کرنے کا آرڈر آیا ہے اور اچانک اس ہیلیکوپٹر کو ایک میزائل آ کر بچوں سمیت دسٹروئے کر دیتا ہے ان سولجرز کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اٹاک کرس کو مارنے کے لیے کیا گیا تھا یعنی بچوں کو مارنے کے لیے ہی کیا گیا تھا اس لیے وہ اپنی فیک ڈیتز کو پروف کرنے کے لیے وہاں اپنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نیوز میں یہ پروف ہو جاتا ہے کہ ان سب کی ڈیت ہو چکی ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو چکنز کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں کلے اور روک نے بت لگائی ہوتی ہے لیکن وہ ہار جاتے ہیں کلے کو وہاں پر ایک لڑکی دیکھ رہی ہوتی ہے پھر کلے اور روک ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کلے روک کو کہتا ہے کہ ہمیں میکس کے خلاف جانے کے لیے کچھ بھی کرنا ہوگا تو روک اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اب سولجرز ہیں اس لیے وہ اسے کہتا ہے کہ ہمیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے پھر ہم کلے کو ایک لب میں دیکھتے ہیں وہاں وہی لڑکی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک آ جاتی ہے وہ اسے فرانک ہونے کی کوشش کرتی ہے کلے اسے ہوتیل کے روح میں لے جاتا ہے اور وہ لڑکی وارش روم جانے کے بہانے سے اپنی گن چھپا کر لاتی ہے اور ان دونوں میں صبر دس قسم کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے دیکھنے میں تو وہ لڑکی کمزور سی ہوتی ہے لیکن جب وہ کلے کے ساتھ فائٹ کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ فائٹنگ کی ماسٹر ہے وہ کلے کے سر پر پوٹل بھینگتی ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے پھر وہ اس کو چیئر سے مارتی ہے وہ تو ایک کمار کی فائٹر تھی پھر کلے اسے پوچھتا ہے کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو وہ کہتی ہے کہ میں میکس کو فائنڈ کرنے میں تمہاری ہلپ کر سکتی ہوں اور کلے اس لیڈی سے پوچھتا ہے کہ تم کیسے جانتی ہو کہ ہم زندہ ہیں وہ کہتی ہے کہ میں نے ہیلیکاپٹر کے ملبے میں سے ٹوٹل ٹیتھ کاؤنٹ کیے تھے وہ کلے کو ایک ٹیل آفر کرتی ہے جس میں اسے کہتی ہے کہ میں آپ سب کو اپکی پوزیشنز واپس دلاؤں گی اور اس کے بدلے میں مجھے میکس چاہیے وہ لیڈی اسے ٹریس دیتی ہے اور وہاں سب سولجرز کے ساتھ آنے کا کہتی ہے کلے اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب اس لڑکی کے کہنے پر ایک کبرستان یعنی گریفیار میں آ جاتے ہیں کیونکہ اس لڑکی نے انہیں وہاں ملنے کا کہا تھا روپ پلے کو ریمائن کرواتا ہے کہ پہلے بھی کئی بار وہ لڑکیوں کی وجہ سے پرابلمز میں بھسے تھے ایک بار کسی لڑکی نے اس کی کار میں بوم رکھ دیا تھا اس لیے اسے کانشنس رہنے کی ایڈوائز کرتا ہے پھر وہاں وہ لڑکی آ جاتی ہے اور اپنا نیم آئیشہ بتاتی ہے وہ انہیں بتاتی ہے کہ میکس 30 پرائیویٹ سیکیوریٹی کے ساتھ ٹریفل کرتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ میرے پاس یہ بار ہے کہ آپ سب کو واپس یو ایس میں پوزیشنز واپس دلا سکتی ہوں اور پورے اپریشنز کو فرنس دے سکتی ہوں کیونکہ آپ فٹ ہیں تو روپ اسے کہتا ہے کہ ہم تم پر کیسے ٹرسٹ کر لیں وہ کہتی ہے کہ میں وہ پہلی بندی ہوں جو ایڈمیٹ کرتی ہے کہ میکس ایکسسٹ کرتا ہے وہ کہتی ہے آپ لوگوں کے پاس دو چوائسیز ہیں یا تو یہاں بیٹھ کر ٹائم ویسٹ کرو یا پھر اسے ریفنج لو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دبائی میں میکس ایک آدمی سے ایک ڈیل کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا یہ ایک فائنینشل ایشو ہے یا پھر مورال ایشو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مورال ایشو ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا تو تم اس ڈیل پر مورال اوبجیکشن دے رہے ہو وہ کہتا ہے کہ پھر وہ باقی دو لوگوں سے ان کے پرسپیکٹیوز پوچھتا ہے اور ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمارے مورال پرسپیکٹیوز ڈیفرنٹ ہیں یعنی مورال ویلیوز کو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں میکس کہتا ہے کہ مجھے ان سے ٹیسٹ کرنا ہے اور چار یوز کرنے ہیں وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے اور پیسوں کی ضرورت ہوگی رچ مین کہتا ہے کہ تمہیں پیسے بھی مل جائیں گے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ ان سب سولڈرز کو سیکریٹلی یو ایس لے آتی ہے پھر وہی رچ مین ایک ہیلیکاپٹر میں ہوتا ہے اور ایک سونک ڈی میٹیریالائزر ایک خالی آئیلنڈ پر ٹرائے کرنے کے لیے ڈسٹروائے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے کوئی پولیوشن نہیں ہوگا پھر اس رچ مین کا آدمی ویڈ پوچھتا ہے کہ یہ ہم کس کو سیل کریں گے اس نے کہا ہے کہ ہم اسے چائنیز لوگوں کو سیل کریں گے اور پتا نہیں وہ اس کی اصل قیمت دے پائیں یا نہیں یہ ایسا ہے جیسے کسی چھ سال کے بچے کے ہاتھ میں گن پکڑا دی جائے ویڈ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے ایک اور جنگ میکس کہتا ہے کہ ہم سب یو ایس کو سیف کرنے کے لیے کر رہے ہیں میکس کی اسیسٹی امبریلا نہیں ہینڈل ہوتی تو وہ اسے ویبن سے شوٹ کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ان سورجز کا گروپ ایک ڈراما کرتے ہیں اور اپنے فیک نیمز رکھ لیتے ہیں جس میں کیویلیر وائرلیس پوچ سے ایک میسیج بھیجتا ہے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس میں کاروی مر چکا ہے اور فریمن بہت زیادہ زخمی ہے ہمیں میڈیکل اسسٹنٹ چاہیے ہوگا اور جیسی وہ ایجنٹس ان کو ریسکیو کرنے آتے ہیں تو ان کے باقی ساتھی چھپ کر ان پر اٹیک کر کے ان کو بھی ہوش کر دیتے ہیں پھر وہاں کلے اور آئیشہ آ جاتے ہیں اتنے میں پوچ اور جنسن کلے کو دکھانے کے لیے ایک راکٹ لانچر ریڈی کرتے ہیں اور اسے ٹیسٹ کرتے ہیں وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے تو وہ سب ہوش ہو جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیمپ میں واپس آکر ہیلیکوپٹر کو پینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جنسن آئیشہ سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں نورٹ ایمیرکہ سے ہوں پھر وہ اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرح کروک کے باقی لوگ کلے کے ساتھ ایکوپمنٹس ریڈی کر رہے ہوتے ہیں آئیشہ ان سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ گنز اٹیک کے لیے بہت چھوٹی ہیں پھر روک آئیشہ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں میکس سے کیا پروبلم ہے ہم گھر واپس بھی تو جا سکتے ہیں آئیشہ اسے اس ڈیل کے بارے میں یاد دلاتی ہے تو روک اسے روڈلی کہتا ہے کہ تمہاری ڈیل کلے کے ساتھ تھی اور مجھے میرے سوالوں کے جواب چاہیے پھر آئیشہ اسے بتاتی ہے کہ میکس بہت ایڈوانس ویپنز پائے کر رہا ہے اور میں نہیں جانتی کہ اس سب کا انڈ کیا ہوگا لیکن مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ جب وہ کسی چیز میں انٹرس لے لیتا ہے تو بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں تو روک اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے روک پاؤگی تو وہ کہتی ہے یہ کام تم لوگ کروگے روک اپنی گن اس پر رکھ کر کلے سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم اس لڑکی کو مار دوں تو کلے کہتا ہے کہ تم ایسا نہیں کروگے تو آئیشہ کہتی ہے کہ مجھے شوٹ کر دو لیکن کلے اسے روکتا ہے پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد روک مان جاتا ہے اور اسے شوٹ نہیں کرتا لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ اگر ہم اس لڑکی کی وجہ سے کسی پرابلم ہے بسے تو میں اسے نہیں چاڑوں گا نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ روک اور کلے ایک کار کے اندر چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک گاڑی بہت پروٹوکل کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے اندر میکس ہی ہے جیسے ہی میکس کے گاڑی چلتی ہے تو روک اس پر لوکیشن ویپن فائر کرتا ہے جسے ان کو پتا چل سکے کہ میکس کہاں جا رہا ہے وہ سب اپنی پوزیشن سیٹ کر لیتے ہیں کوگر ایک گاڑی کو فوکس کر کے اس پر شوٹ کر دیتا ہے اور وہ تباہ ہو جاتی ہے پھر میکس کا آدمی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ آس پاس کے سب راستے پلوٹ ہیں اتنے میں کلے کار میں سے نکل کر ان کی طرف ایک سموک شیل فائر کرتا ہے اور ساتھی آئشہ اور پوز ہیلیکاپٹر میں آ جاتے ہیں اور میکس کا آدمی ان پر شوٹ کرنے کا آرڈر دیتا ہے اور ساتھی روپ نے جس کاری پر لوکیشن لگائی ہوئی تھی وہ اسے فائر کر دیتا ہے ویٹ کنٹرولر سے ہیلپ کا کہتا ہے اور جس ٹرک میں ویپنز جا رہے تھے وہ لوگ اسے ہیلیکاپٹر کے سریعے اٹھا لیتے ہیں اور میکس کے لوگ نیچے سے ہیلیکاپٹر پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں پھر کلے پوز سے ان کا خرنٹ سٹیٹس پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ٹرک کو اٹھا لیا ہے اور اب اسے لے جا رہے ہیں پھر وہ سب واپس آ جاتے ہیں پوز ہیران ہوگا کلے سے کہتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو وہاں میکس کا آدمی ویٹ بھی موجود تھا پھر روپ اسے کہتا ہے کہ ٹرک کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے جیسے ٹرک کا دور کھلتا ہے تو اس میں سے سولجرز پاہیر آتے ہیں اور کلے پر گنڈ رکھ لیتے ہیں تو وہ سب آ کر ان سولجرز کو بہوش کر دیتے ہیں اور کلے کو بچھا لیتے ہیں پھر کلے ان کی ایک سولجر سے پوچھتا ہے کہ میکس کہاں ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا پوچھ اس کو بھی بہوش کر دیتا ہے پھر کوگر ٹرک میں سے ایک باکس نکال کر لاتا ہے تو اس میں سے ایک ہارڈ ڈرائیف نکلتی ہے وہ ہارڈ ڈرائیف لوٹ تھی اور اسے ہیک کیے بغیر نہیں کھولا جا سکتا تھا کلی آئیشہ کو ماننے کو ہر چیز کو جلانے کے آرڈرز لیتا ہے آئیشہ اسے کہتی ہے کہ کیا تم نہیں دیکھنا چاہوگے کہ اس ہارڈ ڈرائیف میں کیا ہے اور مجھے نہیں بتا کہ میکس کہاں ہے لیکن میں اتنا ضرور جان دی تھی کہ اس ٹرک میں اپنا کچھ بہت قیمتی لے کر جا رہا ہے اور کہتی ہے کہ اس میں جو بھی ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے تاکہ ہم اس کے اگینسٹ یوز کر سکیں پھر جنسن کلی کو بتاتا ہے کہ ہارڈ ڈرائیف آسانی سے نہیں گھلنے والی پھر کلی ان کو کہتا ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے اس آدمی کے وجہ سے ان بچوں کی جان گئی تھی تو روہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے یاد ہے لیکن مجھے ان سب میں نہیں پڑنا مجھے اپنے پہلے جیسی لائف چاہیے وہ غصے میں اس نرکی کو مارنے کے لئے جاتا ہے تو کلی اسے کہتا ہے اگر تمہیں میرے کام کرنے کا طریقہ نہیں پسند تو تم جا سکتے ہو تو روہ کو اسے کہتا ہے کہ کہاں جاؤں ہم لوگ اب پھنچ چکے ہیں اور تم آگے کیا کرنا چاہتے ہو اسے بات کر کے وہ کلی کو غصہ دلاتا ہے تو کلی اسے پھنچ کرتا ہے یعنی مکہ مارتا ہے اور باقی سب اسے روکتے ہیں پھر پوش روہ کو کہتا ہے کہ تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ہم ان لائف ہیں زندہ ہیں اور ہمارے پاس میکس کے اگنز یوز کرنے کے لئے وہ ہارٹ ڈرائف ہے کلی اسے کہتا ہے کہ آئیشہ کو کھول دو کیونکہ انہوں نے آئیشہ کو پان دیا تھا نیک سین میں ہم میکس کو دیکھتے ہیں وہ کسی کو ایک کوٹ بتا رہا ہوتا ہے تو ویڈ اس سے آ کر اس کوٹ کے بارے میں پوچھتا ہے میکس اپنے پروجیکٹس کے بارے میں یا جاننے کے لئے ویڈ سے پوچھتا ہے کہ اس کو اس بارے میں پتا ہے یا نہیں وہ کہتا ہے کہ کیا تم ان کے بارے میں جانتی ہو وہ کہتا ہے نہیں جانتا میکس اس سے کہتا ہے ہمیں آگے کیلئے کام کرنا چاہیے پھر وہ اسے فور فائز سیکنڈز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ میری ہارٹ ڈرائف کے ساتھ کیا ہوا تو ویڈ اس کو ایک بک دیتا ہے جس میں کلی اور اس کی یونٹ کی پکچرز ہوتی ہیں میکس اسے یہ کہہ کر واپس کر دیتا ہے جیسے اسے کوئی فرق نہیں کرتا ویڈ اسے یاد دلاتا ہے تم نے چار مہینے پہلے کچھ لوگوں کو مارنے کے لئے ان کے ساتھ کام کیا تھا تو وہ کہتا ہے ان چار منس میں میں نے بہت کچھ کیا ہے پھر وہ اسے کچھ اور ہنٹس دیتا ہے تو اسے یاد آجاتا ہے میکس پوچھتا ہے کہ کیا میری ہارٹ ڈرائف ان کے پاس ہے اچھا تو پانچ مرے ہوئے لوگوں نے تمہیں ہائی جیک کیا اور تم نے پتہ لگایا کہ ان سب کے پیچھے کون تھا تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی سپیشل اپریشن تھا تو میکس کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے وہ اسے انسٹرکشنز دیتا ہے کہ مجھے ٹویلو آرز میں ایٹین فائرمن کی ٹیم چاہیے نیکس سین میں وہ سب ایک کار میں بیٹے ہوتے ہیں تو روک اور کلے ایک دوسرے سے سوری کرتے ہیں پھر وہ لوگ اس پلیس پر جاتے ہیں جہاں وہ ہارڈ رائف میں نے فیکچر ہوئی تھی سب سے پہلے جانسن سنگ کرتے ہوئے بلدنگ میں انٹر ہو جاتا ہے اور لفٹ کے ذریعے جاتا ہے اور لفٹ میں ہی وہ ٹریس چینج کر لیتا ہے اور پھر کسی بہانے سے وہ وہاں کے مینجر کو پاہر نکالتا ہے ریسیپشن پر فیک انٹرودکشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پر انڈرسن کا سسٹم ٹھیک کرنے آیا ہوں تو ریسیپشنیسٹ اسے ویٹ کرنے کا کہتی ہے تو جانسن اسے باتوں میں لگا کر اس کے روم میں چلا جاتا ہے اور یو ایس بی میں سارا ڈیٹا سٹیل کر لیتا ہے یعنی چھوڑا لیتا ہے اتنے میں سیکیورٹی کا آدمی آ جاتا ہے تو وہ سے بریف کیس اس کے موں پر مار کے بھاگ جاتا ہے وہ جیسے ہی لفٹ کی پاس پہنچتا ہے تو سیکیورٹی اس کو روک لیتی ہے تو سیکیورٹی کے سامنے اپنا سٹیوپیڈ ڈراما کرتا ہے کہ میں ایک گن مشین ہوں اور سب کو شوٹ کر دوں گا وہ یہ ڈراما اس لیے کرتا ہے تاکہ کوگر اس کی وائس سن لے کیونکہ اس نے ری بلکس پہنے ہوئے تھے اتنے میں کوگر انہیں شوٹ کر دیتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے واپس جا کر وہ اس ہارڈ ڈرائیف کو اپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب اسے ہیک کرتے ہیں تو اس میں میکس کے 400 ملین ڈالرز ہوتے ہیں پھر ان کو اس میں کچھ لوکیشنز ملتی ہیں جس کو وہ ٹریس کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویڈ ممبئی میں کسی بسنس مین کے ساتھ ایک ٹیل کرنے آتا ہے تو وہ ویڈ سے 1 ملین ڈالرز مانگتا ہے تو ویڈ میکس کو کال کر کے بتاتا ہے تو میکس کہتا ہے یہ تو بہت زیادہ ہے پھر وہ اسے اوڈر دیتا ہے کہ ان 18 فائرمن کے ذریعے کے لیے اور اس کے گروپ کو مرفا دو ویڈ سے کہتا ہے کہ ان میں میرا برادر ان لو ہے لیکن پھر بھی میں ان کو مار دوں گا نیکس سین میں ہم کوئی گروپ کوئی ایک شپ میں دیکھتے ہیں وہ میکس کے لوکیشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنسن کو ہار ٹریف میں 400 ملین ڈالرز کے بارے میں کوئی انفو ملتی ہے ان کو فائدل کے بارے میں انفویشن ملتی ہے جس کو موی کے شروع میں مار دیا گیا تھا وہ گنز اٹھا کر کلے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئیشہ فائدل کی بیٹی ہے یہ سنکر آئیشہ بھی اپنی گن نکال لیتی ہے اور وہ جنسن پر گولی چلا دیتی ہے اور اس کے پاس اوپر لگ جاتی ہے پھر ان سب میں فائٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ سب آئیشہ پر فائرنگ کرتے ہیں لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے نیکس سین میں وہ سب کلے کو بلیم کرتے ہیں اور پھر جانے کی بات کرتے ہیں لیکن پھر سے وہ اپنا ڈیسین چینج کر کے کلے کے ساتھ دیتے ہیں پھر وہ سب میکس کے لوکیشن پر جاتے ہیں اور سب اپنی پوزیشن سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ اٹیک کر سکیں وہاں چند سن کو کچھ سولجرز آ کر کھیل لیتے ہیں کلے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی کوئی چال ہے تو روک ویٹ کے ساتھ مل کے کلے کو پکر لیتا ہے اور اس کو پورا بھلا کہتا ہے اور وہ ہارٹ رائیف ویٹ کے حوالے کر دیتا ہے یعنی اسے دے دیتا ہے پھر ویٹ کلے کو بتاتا ہے کہ یہ ایک سی آئی ای گمیشن تھا اور تم نے بلین ڈالرز چورانے کی کوشش کی ہے تو کلے روک سے کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑی گلتی کی ہے جو آرمی ان کو پکرتی ہے وہ پوچھ کے ٹانگوں میں گولیاں مار دیتے ہیں اتنے میں آئیشہ سوپرمن بن کر ان کو بچانے آ جاتی ہے آئیشہ کلے سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میرے باپ کو مارا تھا اسے کہتا ہے کہ ہاں کیونکہ وہ بر آدمی تھا اتنے میں ہی تین سولڈرز آ جاتے ہیں تو آئیشہ انہیں شیوٹ کر دیتی ہے اور وہ سارے میکس کو پکرنے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور وہیں پر فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں کلے اور روک بھی آپ اس میں فائٹ کرتے ہیں کلے روک کی ایک آنکھ سخمی کر دیتا ہے ویڈ اس کا پیچھا کرتا ہے ایک طرف سے پلین آ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے ویڈ آ رہا تھا اور درمیان میں کلے کھڑا ہوا تھا تو کلے کوگر کو ویڈ کو شروع کرنے کا کہتا ہے کہ وہ ویڈ کو جب شروع کرتا ہے تو وہ پلین کے انجن میں جا کر ٹکراتا ہے اور اس کی پائٹ جا کر پلین میں لگتی ہے اور پلین بھی کریش ہو جاتا ہے یعنی تباہ ہو جاتا ہے میکس وہاں سے بھاگنے لگتا ہے تو کلے اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے شولڈر پر کولی چلاتا ہے جس بوم کے لیے میکس نے ڈیل کی تھی اس کا ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اس ریموٹ کو سین میں پھینگ دیتا ہے اور کلے سین میں جم کر کے ریموٹ پکڑ لیتا ہے میکس وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور کلے آئیشہ کو اپنے ساتھ جانے کا کہتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ابھی سب کو ختم کرنا ہے وہ سب اپنے گھر چلے جاتے ہیں یہ مووی کے لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹھین ایک مشن پر ہوتی ہے اور پوچھ کو فون پر پتا چلتا ہے کہ اس کا بیبی ہوا ہے تو وہ اپنے بیبی کو دیکھنے جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے